دوستو یہ وہ مقام ہے جہاں پر دریائی سن کا اختتام ہوتا ہے دریائی سن یہاں سے ہو کے گزرتا ہے اور سیدھا سمندر میں جا کے گرتا ہے اگر آپ حجون جولائی میں یہاں پر آتے ہیں تو یہاں سے سیدھا پانی سمندر میں جا کے گرتا ہے اور یہ بہت ہی اہم مقام ہے یہاں سے پاکستان شروع ہوتا ہے آپ یہ جگہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے سیدھا انڈیا کا ایک شہر ہے گجرات اور اس کا پھر ایک چھوٹا شہر ہے جس کا نام ہے لکپت تو اس طرف انڈیا ہے اور اس طرف ایران ہے اسلام علیکم جی میرا نام یہیہ خان ہے اور آوارا گردوں کے دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کے مختلف پہاڑی سلسلوں سے چھوٹے چھوٹے بار دریائی نکلتے ہیں اور یہ بار دریائی کئی کلومیٹر سفر تے کرنے کے بعد پانچ بڑے دریائی بنتے ہیں اور یہ پانچ بڑے دریائی علیپور کی مقام پر اپنا پانی دریائی کے بادشاہ دریائی سندھ کو سومتے ہیں اور یہ مقام آپ میری سٹوری نائنٹین میں دیکھ سکتے ہیں اور الحمدللہ میں وہ خوش نصیب انسانوں کہ میں نے یہ سارے کے سارے پہاڑی سلسلے دیکھے ہیں اور اس کی دریائی بھی دیکھے ہیں لیکن آج آج میں اس مقام پر جانے والا ہوں جہاں پر دریائی سندھ کا اختتام ہوتا ہے مطلب دریائی سندھ کئی کلومیٹر سفر تیہ کرنے کے بعد جہاں پر سمندر کو اپنا پانی سومتا ہے آج میں اس مقام کی تلاش کرنے والا ہوں اور اس مقام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں تین ایسے درخت آتے ہیں جس کا پل تو آپ نے کہا ہوگا لیکن درخت دیکھا نہیں ہوگا تو آج میں وہ تین درخت بھی آپ کو دیکھانے والا ہوں تو چلیئے میرے ساتھ آوار اگردی تو ہوتی رہی گی لیکن دکان کولنا بھی ضروری ہے تو الحمدللہ اس بار میرے شہد کا پیداوار زبردست قسم کا ہوا ہے اس بار شہد گاڑا بھی ہے اور اس کا رنگ اور ٹیکسٹر بھی لا جواب ہے شہد سردیوں کا توفہ ہے تو اگر آپ نے خود کا نہ ہے یا کسی کو توفے میں دینا ہے تو یہ میرے سٹور کا وٹس اپ نمبر ہے اس پر ایک میسج کیجئے پوری پاکستان میں ڈیلیوری فری ہے میرے سٹور کے بارے میں اگر آپ کچھ مزید جاننا چاہتے ہیں تو پہلے کمنٹ میں ویڈیو کا لنک موجود ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا اچھا جی تو سجاول کا نام تو آپ نے سنا ہوگا یہ سجاول شہر ہے اور میں رات کو کافی دیر سے آئے تھا تقریباً ساڑھے آٹھ سے نو بج رہے تھے اور پھر مجھے ہوتل نہیں مل رہا تھا ہوتل کا بہت بڑا ایش ہوتا ہے پھر اندر وہاں پر کچھ کمریں مل گئیں بہت گندے تھے رات گزارنے کے قابل نہیں تھے لیکن بس مجبور انسان کیا کر سکتا ہے کئی سالوں بعد عزیز صاحب کی آواز سننے کو ملی اور آج یہ کم جنوری ہے اور مجھے بہت سردی لگ رہی ہے سندھ میں ایسی سردی میں نے کبھی بھی نہیں دیکھے کبھی بھی نہیں پشاور والے سردی ہے یہ سجاور شہر ایسا ہے یا پوری سندھ میں کچھ ایسی صورتحال ہے بھائی صاحب کیا کر رہے ہو تو بھائی جان کیٹی بندر کیٹی بندر جانا ہے سجا چلے جاؤ چھتاں سے پھر بھوٹ ٹکلے گا سجا کیسے اوکے جاؤکے شکریہ شکریہ یار مجھے دستانے پہننے ہوں گے اوہ اتنے سردی ہے آجاؤ 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 چلو جی اب سردی نہیں لگئے گی اب یہیہ خان ایک دم ریڈی ہو گیا چلو جی لیٹس گو اچھا جی تو میرا خیال ہے کہ مجھے اس طرف مڑنا چاہیے آہ شاہ بندر یہاں پر میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ شاہ بندر اور کیٹی بندر میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے میرے خیال سے دونوں الگ الگ جگہ ہیں اور گوگل بابا بھی یہاں پر کام نہیں کر رہا کسی سمجھدار بندے کے ساتھ مشورہ کرنا پڑے گا مجھے یار اس طرح مجھے نہیں جانا چاہیے واپس مڑتا ہوں تو جنابی والا بھی میں کلیر ہو گیا ہوں یہ جو راستہ بھی میں نے چناتا یہ سیدھا جاتا ہے شاہ بندر کی طرف اور شاہ بندر اور کیٹی بندر دونوں الگ الگ جگہ ہیں اور بندے نے مجھے تھوڑا سا بتایا کہ شاہ بندر مت جاؤ وہاں پر کچھ خاص نہیں ہے آپ نے اگر جانا ہے تو سیدھا یہاں سے جاؤ ٹٹا اور ٹٹا سے پھر مڑ جاؤ اور کیٹی بندر کی طرف تو لٹسی دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے ہمیں چلو جی چلو میرے شہر آہ یہ ہوئی نہ بات پوری ویو کیس نے بلاگ کیا تھا ماشاءاللہ جو ماشاءاللہ بہت بڑا پل ہے اور شاید میں دریائی سندھ کو کراس کر رہا ہوں لیکن دریائی سندھ کو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بردہ پڑا ہے پانی ہے ہی نہیں اس میں کیونکہ ابھی سردی ہے سردیوں میں سارا پانی کوٹری بیراج پر رکا جاتا ہے کوٹری بیراج کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی یہاں پر یہ دریائی سندھ کا انڈ ہے ابھی ختم ہونے والا ہے اور جہاں پر یہ دریائی سندھ ختم ہونے والا ہے وہ بھی ابھی میں آپ کو دیکھانے والا ہوں گاڑی کو دیکھ رہے ہیں کس طرح لوڈ کیا گیا ہے ویسے یہ کام غیر قانونی ہے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سیفٹی کی لحاظی یہ بالکل درست نہیں ہے لیکن آٹھ کی لحاظی اگر دیکھا جائے تو بائی صاحب کمال کیا ہے اور ٹھٹھا یہاں سے تقریباً دس کلومیٹر یا اللہ اس کی مغفرت نصیب فرما پتہ نہیں بیچارے کو زندگی میں کسی نے پوچھا ہوگا بھی یا نہیں لیکن آپ جنازہ پڑھنے کے لئے سب آگئے ہیں اوہ شیر بھی ہے نا کہ یہ جو زار و قطار میرے لہت پہ روتے ہیں یہ جو زار و قطار میرے لہت پہ روتے ہیں میں ابھی اٹھ جاؤں تو یہ لوگ مجھے جینے نہ دے تو جنابی والا میرے خیال سے یہ آخری شہر ہے اور اس شہر کا نام ہے بھگن اور یہاں پر دریائے سندھ بھی ختم ہوتا ہے اور میرے خیال سے آبادی بھی ختم ہوتی ہے ایسے کنفرم نہیں ہوں کیونکہ کیٹی بندر تھا بھی یہاں سے کافی آگے ہے اور یہاں پر میں نے پوچھا کہ بھائی یہاں پر رات سٹیک کیلئے کوئی جگہ ہے کوئی گسٹ ہاؤس کوئی ہوتل وغیرہ تو سب نے بتایا کہ یہاں پر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے اب میں یہ سوچ رہا ہوں تقریباً دوپہر کے تین بجے ہیں تو جب تک میں جاتا ہوں کیٹی بندر اس کو وزٹ کرتا ہوں اور پھر وہاں سے واپس آتا ہوں تو ظاہر سے بات ہے ہر آدمو جی یہاں پر گزارنے پڑے گی اور رات کے لئے میں ابھی سی پریشان ہوں کیا کرے بٹلٹ سی دیکھتے ہیں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی جگال ہو جائے گا اگر آپ میرے پرانے فالور ہے آپ کو تو پتا ہوگا کہ ہم نے کیسے کیسے جگہوں پر رات گزاری ہے کیسے کیسے اور جب مجھے اس طرح رات سٹیک کرنے کیلئے جگہ نہیں ملتی نا تو میں ایک ٹرک یوز کرتا ہوں چلو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں اس ٹرک کے بارے میں میں ڈاریک پوچھتا ہوں بھائی جان یہاں پر مسجد کہاں پر آئے ٹھیک ہے تو سیدھا مسجد پہنچ جاتا ہوں تو اس طرح کئی راتیں میں نے مسجدوں میں گزاری ہے اور ابھی راستے میں میں نے کئی لوگ اسی پوچھا کہ جو تین درخت ہیں جس کے بارے میں میں نے آپ کے ساتھ سٹارٹ میں وعدہ کیا تھا کہ وہ کہاں پر ہے لیکن راستے میں کہی پر بھی نہیں ملی کہی پر بھی اب ایک بندے نے بتایا ہے کہ یہ جو آخر سٹاپ ہے بگن اس سے تھوڑا سا آگے جاؤں وہاں پر آپ کو مل جائے گا اور اس نے نام اتنا اچھا نام بتایا پپو شا پپو شا شاید بتایا وہ چاچا جا رہا ہے اس سے پوچھتے ہیں لیکن پوچھیں گے کیسے یہ روڈ اتنا خراب ہے اور میرے خیال سے یہاں پر روڈ بھی ختم ہونے والا ہے جی بالکل روڈ بھی یہاں پر ختم ہونے والا ہے راستہ بالکل سنسن ہو گیا اور دوپہر کا ٹائم ہے اور مجھے تھوڑا تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے تھوڑا تھوڑا سا یہ جو بڑے بڑے فارم آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیال سے یہ مرگیوں کی ہے اچھا جی تو جو عادہ میں نے کیا تھا وہاں بھی میں پورا کرنے والا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو تین ایسے درخت دیکھانے والا ہوں جس کا پل آپ نے کہا ہوگا لیکن درخت آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو سب سے پہلا درخت ہے یہ جناب یہ کجور نہیں ہے اور اس کا نام ہے ناریل کی درخت لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت بڑا باغ ہے لیکن ابھی اس میں ناریل پکا نہیں ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یار کہ ناریل ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں میرے خیال سے یہ جون جولائی میں پک جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناریل ابھی بہت چھوٹے چھوٹے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا باغ ہے ابھی میں اس کا ڈرون شاٹ بھی لینے والا تھا اور کسی نے مجھے بہت دور سی بتایا تھا کہ آپ جاؤں وہاں پر ایک زمیدار ہے اور بہت اچھا بندہ ہے اور زیادہ زمین ہے اس کی سخی انسان ہے فلانہ ہے یہ ہے وہ ہے تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو گر ہے حجرہ ہے تو میں سیدھ گیا ان کے پاس اور سلام کیا اس کو تو نہ سلام نہ کلام ڈاریکٹ مجھے کہتا ہے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کا کیوں آئے ہو یہاں پر اور پھر میں نے اس کو اپنا تعرف کیا میں نے اس کو بتایا کہ میں آپ کی جو خوبصورت علاقے ہے یہ میں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں بول رہا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس رسے سے آئے ہو اسی رسے پر واپس جاؤ میں حیران رہ گیا یار میں نے بولا یار یہ کس ٹیپ کا بندہ ہے بابا جی تھا وہ لیکن اتنا بدتمیز بابا جی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا اور بہت بڑا وڈیرہ ہے یہاں کا بہت بتتمیز انسان تھا یار یہ تو جنبی والا ابھی وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو دوسرا درخت دیکھا ہوں جس کا پل آپ نے کہا ہوگا لیکن اس کا درخت آپ نے دیکھا نہیں ہوگا تو یہ گاڑو شہر ہے گاڑو شہر کا بائی پاس ہے یہ اور اس کی پیچھی یہاں پر بہت سارے فارم بنے ہوئے ہیں اور ابھی میں آپ کو پان کا درخت دیکھانے والا ہوں خیر یہ درخت نہیں ہے پودا ہے لیکن آپ نے پان تو بہت بہر کایا ہوگا لیکن پان ہوتا کیسے ہیں اور وہ ابھی میں آپ کو دیکھانے والا ہوں اسلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے ٹک ٹاکو یہ پان کی درخت ہمیں دیکھاؤ پودے پودے نام کیا ہے آپ کا اسحاق کافی قیمتی پودا ہے یار دروازہ بھی لگا ہوا ہے یہ اس کے فارم ہے ماشاءاللہ اسحاق بھائی یہ کس لیے ہے یہ یہ جو پر آپ نے اس طرف یہ نے اسے آیا ہے کارہ ہی نے کارہ سورج سے بچانے کے لیے سورج سے بچانے کے لیے اچھا جی میں ایک اور غلط فہمی مطا میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ پان کی ٹہنی ہے یہ ٹہنی نہیں ہے یہ الگ سے لکڑی ہے پان کا جو پودا ہے وہ یہ ہے انگور کے شکل میں اس کو چڑھانے کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ایک لکڑی رکھی ہے تاکہ یہ جو پان کا جو پودا ہے اس کی اوپر چڑھ جائے اچھا اسحاق بھائی پان یہاں کی علاوہ اور کہاں کہاں پر ہوتا ہے پنجاب میں ہوتا ہے پنجاب میں نہیں ہوتا صرف اور صرف سندھ میں ہوتا ہے اور یہ بھی ساحلی علاقے میں ہوتا ہے چلو جی بہت بہت شکریہ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر اللہ آپ کو کامیابی دے بہت شکریہ خدا حافظ تو جنب والا میں نے وعدہ تین درختوں کا کیا تھا لیکن تیسری درخت چالیا کیلئے میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ یہاں پر کوئی دکانے کو تیار نہیں ہے اور ابھی چلتے ہیں اس مقام پر جہاں پر دریائے سندھ کا اختتام ہوتا ہے تو چلیے میرے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرچ بھی زبردست ہے اسلام علیکم بھائی جی کیا حال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو یہ خوش کرنے کیلئے ڈالیں کتنے دن کیلئے یہاں پر ہوتے ہیں یہ دوپ سے تین افتے لگ جاتے ہیں تین افتے لگ جاتے ہیں تو تین افتے میں سوک جاتے ہیں اچھا تو جنب والا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سورج غروب ہونے والا ہے اور اس علاقے کو ڈیلٹا کا علاقہ کہا جاتا ہے جہاں پر سمندر اور دریائے اپس میں ملتے ہیں اور میں اس ویلوگ کا اختتام یہی پر کروں گے انشاءاللہ یہاں پر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں سمندر ہے لیکن ابھی آگے کافی سارے جگہ موجود ہیں مجھے کوئی زیارت لگ رہا ہے پتہ نہیں یہ ہوتل ہے کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اور سکتا ہے یہ کپ چائے مل جائے کافی تک گیا ہوں اسلام علیکم چچا کیا حال ہے ٹھیک ہے یہ تو ہوتل نہیں ہے کچھ ہو رہے چچا جی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ٹھاکو یہ زیارت ہے مسجد ہے کیا ہے یہ زیارت ہے یہ یہ زیارت نہیں ہے مسجد ہے زیارت سامنے اچھا یہ مسجد ہے وہ زیارت ہے میں جا سکتا ہوں ٹھیک ہے جی شکریہ سندھ تو پورا مزاروں سے بڑا پڑا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ مزار بھی یہاں پر آخری مزار ہے چلے جی آگے چلتے ہیں اگر آپ نے میرے ایران کی سیریز دیکھی ہے اور خاص کر آپ نے اس میں سٹوری نائن دیکھی ہے تو یہ علاقہ اس علاقے سے ملتی جلتی ہے اس میں چند شوٹس ایسی ہے نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ شوٹس میں نے یہاں پر لیا ہو جگہ کا نام تو بہت بڑا ہے کیٹی بندر لیکن یہاں پر جگہ بہت چھوٹا ہے ٹوٹل کیٹی بندر یہی ہے یا اللہ خیر کرے اسٹمبول میرے فیورٹ شہروں میں سے ایک ہے اور یہ جو پرندے آپ دیکھ رہے ہیں میں جب بھی اسٹمبول کی ویڈیو دیکھتا ہوں نا تو وہاں پر مجھے ایسی پرندے بہت سارے نظر آتے ہیں بہت سارے اور ابھی یہ جو پرندے میں دیکھ رہا ہوں مجھے اسٹمبول کی یاد آگئی انشاءاللہ بہت جل جائیں گے اسٹمبول بھی جائیں گے اور اتنے سارے پرندے ہیں نا یہاں پر یہ مچلی کی وجہ سے جمع ہو جاتے ہیں یہ جو مچلی ہے نا یہاں پر اس کی وجہ سے جمع ہو جاتے ہیں پیٹرول ہے اس کو بولو دو لیٹر دے اسلام علیکم چچا کیا حال ہے ٹیک ٹاکو آپ کی علاقے میں پہلی بار میں ایک خوش اخلاق انسان دیکھ رہا ہوں جو صحیح طریقی سے اس نے سلام کیا پتہ نہیں ایسا کیوں ایر تیلیم تیلیم نہیں ہے اچھا اچھا ٹیک نہیں ویسے تیلیم کی ضرورت تو نہیں ہوتی انسان بننے کے لئے نہیں نہیں شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے کچھ نہیں چاہیے بس پیٹرول چاہیے ہم نے آگے جانا ہے شہر میں نہیں نہیں اللہ آپ کو خوش رکھے بھائی جی جلدی کرو شام ہونے والی ہے چلو جی اللہ کا شکر ہے کہ پہلا مسئلہ تو حل ہوا لیٹر کتنی کا ایسا ہی تین سو روپیاں اچھا دو لیٹر ہے نا بس ٹھیک ہے شکریہ ٹھیک ہے دل کرتا ہے بس اسی کو دیکھتا رہا ہوں جب تک شام نہ ہو اس کیا کرو یار یہ ٹائم بالکل عجیب قسم کا ٹائم ہے ابھی یہاں پر ایک بندے نے مجھ سے لفٹ لی ہے یہاں کا مقامی ہے اور ابھی میرے پیچھے بیٹا ہوا ہے نیچے جاؤ یہ اوپر کیونکہ یہ علاقہ ایسا ہے نا کہ مطلب کوئی سیف جگہ مجھے نہیں لگ رہا ہے تو میں اندھیرہ ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں کوئی سیف جگہ پر پہنچنا چاہتا ہوں کیا لے بھائی ٹیک ٹاکو ماشاءاللہ مر شکر شکر وہ چاچا بول رہا تھا تعلیم نہیں ہے اب اس بیچارے کے پاس تعلیم کہاں سے آگئی کتنی اخلاق سے بات کر رہا تھا اب آپ دعا کیجئے کہ یہ رات سٹیک کرنے کیلئے کوئی جگہ مل جائے سلام علیکم بھائی جی گارو چان گارو چان گارو چان کتنا دور ہے یہاں سے کھارو چان تو آگے دور ہے یہ جو نا یہ روٹ جا رہا ہے کھارو چان روڈ یہاں پر ٹرنگ کرتا ہے روڈ یہ پھجن واری ٹرنگ کرتا ہے اچھا یہ روڈ آگے جاتا ہے آگے پھوجی شاہوں نہیں اب اگر یہاں سے میں واپس جانا چاہوں تو شہر یہاں سے تقریباً اسی کلیمیٹر دور ہے تو پھر صبح مجھے واپس آنا پڑے گا اور اس راستے پر بھی مجھے یقین نہیں ہے کہ بھی جو اسی کلیمیٹر جو راستہ ہے وہ سیف ہے بھی یا نہیں تو بہتر فیصلہ یہ ہے کہ میں رات یہی پر گزاروں کھارو چان میں کیونکہ دریائے سنڈ کا اینڈ یہاں پر ہوتا ہے میں غلط جگہ پر گیا یہ وہ کلٹی بندر وہ علاقہ نہیں ہے دریائے سنڈ کا اینڈ یہاں پر ہوتا ہے کھارو چان میں وہ دریائے کہاں پر ختم ہوتا ہے دریائے 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 سنڈ دریائے در ختم ہوتا ہے نا سمندر کے ساتھ ملتا ہے وہ کہاں پر ملتا ہے نہیں خبر ہے نہیں خبر ہے ہائے 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 بہت سارے دوست مجھے کمنٹس میں نیچی لکھتے ہیں کہ یا بھائی رات کو سفر نہ کیا کرو تو ابھی آپ مجھے کمنٹ کرو میرے بھائی اس وقت ابھی اس وقت میں کیا کرو لوگیک نئی کہانی یہ روڈ آگے ختم ہو جاتا ہے اور اگر ہم نے کارو چان جانا ہے تو کارو چان جانے کیلئے ہمیں لانچ میں جانا پڑے گا اب یہ تو کسی کتاب ہی نہیں لکھا ہے تو جنبی والا یہ سمندر کا کنارہ ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ دور دور تک کوئی گھر نہیں ہے کوئی انسان نہیں ہے اور اس علاقے میں یہ گھر بنا ہوا ہے اور اس کے اندر دو تین کمرے ہیں اور میں نے رات یہاں پر گزاری اچھا جی تو یہ ہے میرا چاچا جی جو رات کو اس سے ملا تھا چاچا کو اردو سمجھ نہیں آتی اور مجھے سندھی سمجھ نہیں آتی تو ہم بس ہمارے درمیان تو کوئی بات چیت نہیں ہوئی لیکن چاچا نے میرے بہت خدمت کی چاچا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھ اور جنبی والا یہ وہ چرپائی ہے جس پر میں نے رات گزاری اس کمرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ایسی پڑا ہوا ہے اس انسان لیکن یہاں پر آپ یہ لکڑی کی چرپائی دیکھ سکتے ہیں یہ یہ لکڑی کی چرپائی ہے اس کے پر بستر اور یہ اس کے پر دوسرا بستر ایک چیز مجھے یاد آگئی کہ پرانے زمانے میں ہم ایسی بستر یوز کرتے تھے تو اس سے ہمارے تکان اترتے تھے کیونکہ یہ کافی باری ہے آج کل ہم کمبل یوز کرتے ہیں تو اس سے ہمارے تکان صحیح نہیں اترتے تو اگر آپ نے سونا ہے اور صحیح طریقے سے سونا ہے اور اپنے تکان اتارنے ہیں اور صبح فرش ہو کیوں اٹنا ہے تو ہمیشہ باری بستر یوز کیجئے اپنی اوپر باری بستر ڈالی انشاءاللہ صبح فرش اٹھیں گے اور ابھی چائے پیتے ہوئے چاچا جی مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ جلدی کرو میں آپ کو کچھ دکانا چاہتا ہوں اور ابھی یہاں پر ایک مہیگیو رکالانچ ہے پوری رات انہوں نے شکار کیا ہے اور وہ شکار میں آپ کو بھی دکانا چاہتا ہوں تو یہ چھوٹا سا مزدہ ہے وہاں سے یہ لوگ اپنے ساتھ برف پلاتے ہیں اور یہاں سے یہ مچھلی رکھے جاتے ہیں انہوں نے شکار کیا ہے لیکن سارے کے سارے چھوٹے مچھلی ہیں بڑی مچھلی تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے اس کو تو بکڑنا ہی نہیں چاہیے اس سے تو مچھلیوں کا نسل ختم ہو جائے گا چلو یہاں پر دیکھتے ہیں دوسرے لانچ ہے شاید اس میں بڑی مچھلی ہو لوگ تو بہت زیادہ ہے یہ لانچ پہ بہت بڑا ہے یہاں پر بھی سارے کا سارے چھوٹے مچھلی ہے بانگڑا اس مچھلی کا نام ہے بانگڑا چاچا جی اتنا سارا دودھ دودھ ہے کہاں لے کے جا رہے ہو سمندر میں ابھی جا رہے ہو واپس کب آگے واپس چا یار ان کی زبان سمجھ نہیں آتی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے تو جنابی والا 28 گنٹھوباد میں اپنے منزل پہنچ گیا ہوں اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر دریائے سن کا اختتام ہوتا ہے خلیل جبران نے اپنے ایک نظم میں کہا تھا کہ دریائے سمندر میں شامل ہونے سے پہلے ایک لمحے کے لیے خوف زدہ ہو جاتا ہے دریائے کو اپنے موت سے پہلے وہ طویل سفر یاد آتا ہے جو اس نے برف پوش پہاڑوں کے دامن سے شروع کیا تھا میدانوں جنگلوں چھوٹے چھوٹے گاؤں اور بڑے بڑے شہروں کی درمیان سے گزرتے ہوئے یہ سفر یہاں پر ختم ہوتا ہے اب سامنے تاحد نگاہ اے گہرہ سمندر ہے اور دریائے کو سمندر میں جا ملنا ہے اور اس کی اپنے ہستی ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے واپسی کا کوئی راستہ نہیں کیونکہ دریائے واپس نہیں بہتے اسی طرح ہمیں انسان بھی نہ چاہتے ہوئے زیر زمین دو بائچے کی ایک چھوٹ اسی جگہ کی طرف روا دوا ہے دریائے نے اپنی نشانی سمندر کی صورت میں چھوڑ دیئے سو سال بعد ہمارا کیا ہوگا شاید ہمارے کوئی نشانی بھی نہ ہو چلتا ہوں خدا حافظ